ہمشکال دوستو راجنیتی کی باتوں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست درمہ اندر کماری دوستو بات چل رہی ہے ہریانہ کی راجنیتی کے اور نارنول میں جو ویدھان سبا کا ایک اپ چھنا ہوا آئیودہ پرشاد جیج وہاں کے ویدھائک ہوتے تھے ان کے نیدھن کے بعد اور اس میں چودری دیویلال نے جس میں ہریانہ کے وہ مکھے منتری تھے جنتہ پارٹی کی سرکار تھی تو انہوں نے جنتہ پارٹی کے جو ادھیگرد پرتیاسی تھے باوننج سرما جی ان کے سامنے اپنا ایک پرتیاسی اتار دیا اور ان پرتیاسی کا نام تھا فوسہ رام جی فوسہ رام جی کو انہوں نے چناؤ بھی جتوا دیا اور اس کے بعد جو چودری دیویلال کی آلوچنائی ہوئی ان آلوچناؤ کا جواب دینے کے لیے ایک سکس پرمکتہ سے سب کے سامنے آئے اور ایک طرح کیسے چودری دیویلال کی جبردست پیروی جنہوں نے کی وہ سکس تھے آدم پور کے ویدھائک چودری بھشنلال جو کچھ ہی مہینوں بعد ہریانہ پردیس کے مکھے منتری بنے اور وہ بھی چودری دیویلال کی سرکار گرا کر آج کے راجنیتک ویڈیو میں ہم چودری دیویلال کی سرکار جو گرانے کا اپکرم تھا اس کا پورا ویورن آج ہم اس کے بارے میں باتچیت کریں گے فوسہ رام جی اور جو باقی کے ویڈیویں ہیں جن کی اعتراض جو چناؤ بھی ہریانہ کی یہ پولیٹیکل لیتیاس کی جو ہم باتچیت کر رہے ہیں اس کے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ پلیلیسٹ میں جا کر راجنیتی کی باتیں وہاں پر ایک پلیلیسٹ ہے اس میں باقی پرانے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو فوسہ رام کا اپچناؤں میں جیتنا جنتہ پارٹی کو جو اندرونی کلہ چل رہی تھی اس نے موراجی دیسائی کو یہ موقع دیا کہ اب صحیح سمیح ہے چودری دیویلال کی سرکار کو گرانے کا اس سے پہلے چودری دیویلال کی سرکار کو گرانے کے دو کوسس سے ناکام ہو چکی تھی لیکن اس بار کی جو کوسس تھی اس میں جو اے سنتوشت ویدہیک تھے جن میں جنسنگ پرمک تھا اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ اس بار چودری دیویلال کی سرکار کو گرانے کے دم لیں گے تو جو اس کی جو کوسس سرو ہوئی وہ اس اپچناؤں کے بعد ہی سرو ہو گئی تھی اور کے اندر کے جو بڑے نیتا تھے جو چودری چرن سنگھ کو نا پسند کرتے تھے جو چاہتے تھے کہ دیویلال کی سرکار کو گرانے کے چودری چرن سنگھ کو کمجور کیا جائے ان لوگوں نے اے سنتوش جو ویدہیک ہیں ان سے سمپرک سادنا شروع کر دیا تھا اور چودری دیویلال جو راج اس سمیں چلا رہے تھے اس کو اس کی بھنک تو تھی لیکن وہ یہ تیہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کون ان کے ساتھ ہے اور کون نہیں آئے سنتوش جو ویدہیک تھے ان کا اندر خاتے نیتر تو بھی کر رہے تھے اور اس چودری دیویلال کی سرکار کو گرانے کا ایک طریقے سے زمہ چودری بجنلال کے کندوں پر تھا انیس اپریل انیس سو اناسی کو چودری دیویلال نے اپنی جو سرکار تھی اس میں جو جنسنگ کوٹے کے منتری تھے ان سب کو برخواست کر دیا کیونکہ کے اندر میں موراجی دیشائی اور چودری چنڈ سنگھ کے بیش پہلے کی طرح تھنی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کو کبزور کرنے کی کوسسے چل رہی تھی اور جنسنگ کے جب منتریوں کو برخواست کیا گیا باہر کا راستہ دکھایا تو پھر ایک بار پھر چودری بجنلال نے سب کے سامنے آ کر چودری دیویلال کے اس قدم کی سرانہ کی اور ان کے اس قدم کی پیروی کی اور کہا کہ یہ بہت جروری ہو چلا تھا چھے جون انیس سو اناسی کو وہ نرنیک دن آیا جب چودری دیویلال کی سرکار کو گرانے کا جو ایک جوردار کوسس تھی وہ کی گئی وہ حسار اور سرسہ کے دورے پہ تھے اور اس دوران چار جو ان کی سرکار کے منتری ہیں انہوں نے استیفے دینے کا اعلان کیا چودری بجنلال گجرات سنگھ بہر سنگھ راتھی اور سیر سنگھ نے اپنے جو منتری منڈل ہے اس سے استیفہ دے دیا اور چودری دیویلال سرکار پر جو سنکٹ کے بادل ہیں وہ منڈرانے لگے اس کے بعد ہریانہ کے 43 ودھائیک دلی میں جا کر مرازی دیسائی سے ملے چندر سیکھر سے ملے اور کہا کہ ہریانہ سرکار علمت میں ہے یا تو وہ اپنا بہومت صدق کریں یا استیفہ دیں اور اس کے بعد چودری بجنلال نے ان جو ودھائیکوں کا دل تھا اس کو بھارت بھرمن پر بھیج دیا گیا جو اس سمیں ایک نئی سی باتیں تھیں اور خاپی میڈیا میں اس کو لے کر خبریں بھی چھپی کہ ہریانہ کے ودھائیک اس طریقے سے بھارت بھرمن پر ہیں اور ان کو راجستان اور مدیہ پردیس میں روکا گیا جہاں پر جنسنگ تھا اس کی سرکاریں تھیں اور وہاں پر ان کی بہت اچھی خاترداری ہوئی بہت سرکشی طریقے سے رکھا گیا اور ہریانہ کی جو سی آئی ڈی تھی پولیس تھی اس کو ان کے پاس تک نہیں پھٹکنے دیا گیا تاکہ کسی طریقے کی جو سیند ماری ہے اس کی گنجائس وہاں پر نابنس کی چھوڑری دیویلال کو ویسواسمت حاصل کرنے کے لیے چھبیس زون 1989 کا دن ان کے لیے مقرر کیا گیا اس دوران ان کے جو رنیتی کار تھے خاص کر اوم پرکاش چھوٹالا جی نے کافی کوسس سے کی گئی کسی طریقے سے ویدھائیکوں کو توڑ تار کر لیا ہے لیکن چھوڑری بھجنلال نے ایسی گروہ بندی اس سمیں ویدھائیکوں کی کر لی تھی کہ اس کو توڑ پانا سمبھاؤ نہیں دکھ رہا تھا اور کافی سمیتے کوسس سے رہی لیکن ساری کوسس سے ناکام ہو گئی اور جو یہ ویدھائیک تیر تالیس کے تیر تالیس یہ ویدھائیک جو ویسواسمت کا دن ہے اسی دن چنڈگھڑ میں پرکٹ ہوئے اور اپنی سرکار کو نابستہ دیکھ کر ویسواسمت کی پوزیسن نہ دیکھ کر اس سے ایک دن پہلے ہی چودری دیویلال نے اپنے پد سے استیفہ دے دیا اور دو سال تک چلی چودری دیویلال کی سرکار اس کے ساتھ ہی گر گئی اور اس کے بعد چودری بھجنلال مکھے منتری بنے لیکن ان کے مکھے منتری بننے کی راہیں بھی اس کے باوجود اتنی آسان نہیں تھی اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے چودری دیویلال کے استیفے کے بعد بھی جنتہ پارٹی میں مکھے منتری پد کے تین دعویدار تھے چودری رجکرام بلونتر آئے تائل جی اور خود چودری بھجنلال جو چودری رجکرام تھے ان کو بیس ودہیکوں کا سمرتن پراب تھا چھبیس جو ودہیک تھے وہ چودری بھجنلال کے گھٹ کے تھے لیکن جو نرنائک جس کو چودری بھجنلال کو مکھے منتری بننے میں جس کو مدد کی وہ چودری چاندرام کے گھٹنے کی اور جنسنگ کے گھٹنے کی ان دونوں نے اپنا جو سمرتن ہے وہ چودری بھجنلال کو دینے کا فیصلہ کیا اور اس طریقے سے چودری رجکرام اور بلونتر آئے تائل کو پچھاڑ کر ہریانہ پردیس کے مکھے منتری کے روپ میں چودری بھجنلال نے سپت دی اور یہ ایک نیا یگ چودری بھجنلال ایک نئے لال جو ہریانہ میں جن کا استیتہوں میں آیا چودری دیویلال اور چودری بنسیلال کے بعد تو وہ چودری بھجنلال کا آیا اور اس کے بعد ہریانہ کی رازنیتی کو بہت لمبے سمیت تک چودری بھجنلال پر بھاویت کرتے رہے اور اس میں پراسنگک بنے رہے اس کے ساتھ ہی کے اندر میں بہت ساری گھٹنائیں گھٹ رہی تھی پندرہ جولائی کو مراجی دیسائی کو استیفہ دینا پڑا ان کے استیفے کے بعد چودری چانڈ سنگھ نے دیس کے پردان منتری کے روپ میں سپت لی لیکن وہ بہت تھوڑے سمیت تک ہی اپنی سرکار کو چلا پائے آگے کے ویڈیو میں یہ جو راجنیتی کی آترہ ہے یہ جاری رہے گی دوستو ہری بھومی ٹی وی کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تین بجے کی چائے اور یہ راجنیتی کے ویڈیو چلتے رہیں گے آپ اپنی پرتکریا جرور دیں اس دور کی راجنیتی گھٹنا سے واقف ہیں تو اس سے بھی ہمیں آگت کرائیں شکریہ نموشکار